یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں وائٹ ملائی کیما اگر آپ کو اس کی ریسیپ انگلیش ملٹرن چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پر جوئن کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے یہ بناتے ہیں وائٹ ملائی کیما اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو کیسے بنائیں گے بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے بلکل ٹائم نہیں اس کا لگتا تو اس کے لیے میں نے چکنگا کیما لے لیا ہے اور اس کو جو ہے نا موٹے سائز میں آپ نے پسوا لینا ہے اس کے ساتھ یہ تھک کریم آپ کو چاہیے ہوگی جو کیک بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ چیزیں ہیں یہ ہے اس کے ساتھ بادام کا پاورڈر ہے اور جو سیسیمی سیرز ہوتے ہیں ان کو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے تو بادام کا پاورڈر بھی ہے اس کے ساتھ سبز مرچ ہے اور ادرک ہے ساتھ میں لسن ہے پیاز جو فریش ریڈ مرچ ہے وہ ہے اور ڈرائی والی مرچ بھی ہے زیرہ دالچینی نمک اور لونگ ہیں کالی مرچ ہے موٹی لائچی ہے اور سٹار آنیز ہیں بادیان کا پھول اس کو بولتے ہیں تو یہ اتنی سری چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی یہ ملائی وائٹ ملائی کیما بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا تقریب بنا دا کب جتنا میں نے اول ہنڈیا میں ڈال دیا وہ گرم ہو چکا ہے اس میں جو سارے ثابت مسالے ہیں وہ ایڈ کر لیں گے اور ڈسکرپشن بوکس چیک کر لیجئے گا اس میں آپ کو بہت ڈیفنڈ ڈیفنڈ وریائٹی میں کیما کی ریسیپی ملیں گی اس میں کڑائی بھی ہوں گی اس میں کراچی کا جو فیمس برن روڈ کا کیما ہے وہ بھی ہوگا بہت ساری ڈیفنڈ ڈیفنڈ وریائٹی میں کیما کی ریسیپی ہیں تو چیک کیجئے گا لازمی اور کوانٹیٹی جو میں نے ڈالی ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں لکھ دوں گی کہ کتنی کتنی چاہیے ہوں گی تو پیازوں کو ہم نے ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے کلر نہیں آنے دینا اور اس کے ساتھ جو کیمہ ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو کیمہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکا سا میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا تھا اور مکس کریں گے کیمہ کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکائیں گے بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے یہ اور مائلڈ ہوتی ہے بلکل سپائسی نہیں ہے اگر آپ سپائسی بنانا چاہتے ہیں جس طرح مہنے بنائی ہے تو اس کے لئے آپ یہ جو مرچی ہے سابت ڈرائیڈ والی ریڈ مرچی ہے یہ زیادہ ڈال سکتے ہیں تو اب یہ کیمہ نے اپنا کلر چینج کر لیا دھکن دے کے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو گلنے دیں گے چکن کا کیمہ ہے بہت جلدی گل جائے گا تو دھکن دیتی ہوں اس کو پکنے دیتی ہوں پانچ سے سات منٹ کے لیے جی یہ پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو دھک کے پکایا اب اس کی اندر ادرک اور لسن پیس کے میں نے ایٹ کر لیا اس کو بھی اب مکس کریں گے اور دوبارہ اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ادرک لسن بھی اچھے سے اس کیمہ کے ساتھ پک جائے مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے تو پھر اس کے بعد جو تل سیسیمی سیٹس کے جو پاوڈر بنایا تھا میں نے تل کا پاوڈر وہ اور بادام کا پاوڈر وہ دونوں کو ہم نے اور جو دوسرے سارے مسالیں ہیں وہ ایٹ کرنے سب سے پہلے ہم نے یہ تل کا پاوڈر ایٹ کیا پھر بادام کا پاوڈر ایٹ کیا اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو موٹی میرچ ہے وہ بھی ایٹ کریں گے ڈرائے والی مکس کر لیں نمک میں نے اس کے پہلے یہ اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا جب میں پیازوں کو سوفٹ کر رہی تھی اس ٹائم تو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو باقی کی جو مرچے میں نے کاٹی تھی سبز مرچ اور ریڈ والی جو فرش مرچ ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دوبارہ پکنے دیں گے ڈھکن دے کے بنائی بنائی میں ہی یہ کیمہ تیار ہو جاتا ہے بلکل ٹائم نہیں لگتا ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا ضرور لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور اب اس کے اندر ایٹ کریں گے کریم کریم ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو آپ نے اس کو پکنے دینا ہے کریم کو ہم نے تھوڑا سا پکا لینا ہے تب تک جب تک یہ اپنا جو اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے اوئل ہوتا ہے وہ ریلیس نہ ہو جائے تو کچھ اس طرح سے کلر آ چکا ہے اس وائٹ ملائی کیمہ کا تو اس کو ابھی تھوڑا اور پکنے دیں گے جب تک اوئل اس کا باہر نہیں آ جاتا ریلیس نہیں ہو جاتا تب تک دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ببل بننا شروع ہو چکی ہیں اور کریم اپنا آئل ریلیس کر چکی ہے یہ دیکھئے تو کلر کتنے بیرہ اس کا آتا جا رہا ہے اس کو تقریباً کریم ایٹ کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے ہائی ہیٹ پہ پکانا ہوگا جلدی جلدی سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ اس کا آئل نکل آئے اور پھر اس کے بعد یہ اس کا فائنل ٹچ ہم کر لیں اگر آپ اس کے اوپر جولین کٹ کٹی ہوئی ادھرک ڈالنا چاہتے ہیں وہ ایٹ کر لیں سبزدھنیا ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایٹ کر لیں تو یہ وائٹ ملائی کیمہ اس طرح کا کچھ تیار ہوا ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے اب میں سرف کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو سرف کیسے کیا تھا جی یہ رہا وائٹ ملائی کیمہ کا فائنل لک اس طرح میں نے اس کو سرف کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیں میرے چینل کو اپنی فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ